موسیقی ہی کی ہے کہ یہ جو بورڈر کی اوپر جو کچھ ہو رہا ہے تقریباً چار سو کے قریب کموں پر چار سو ویلیشنز کر چکا ہے ہندوستان اور مسلسل ہمارے پاکستان میں نہاتے شہریوں کو ٹارگٹ بنا رہا ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے کچھ شہدہ ہوئے ہیں ان کی پراپٹیز تباہ ہو رہی ہیں معصوم بچے زخمی ہو رہے ہیں سکولوں تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ جو پرووکٹیو فائرنگ ہے انڈیا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پرووکٹ کر رہا ہے پاکستان کو کہ وہ بھی اسی طرح سے ایک بولڈ ریسپانس دیں اور جب ایسا ہوگا تو یقیناً اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ ایک بڑی کنونشنل جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہیں یہ ویلیشن یا یہ نون سیریس ایٹیٹیوڈ جو ہے تو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو حل طلب ہے جو کچھ ہندوستان کشمیر کے اندر کر رہا ہے اگر وہ اسی طرح جاری دہا اور یہ سیز فائر والیشنز ہوتی رہی تو یہ ایک فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے تو میرے خیال میں انہوں نے بڑی درست توجہ دلوائی ہے حکومت کی ہماری حکومت کو چاہیے کہ سیشو کو یونائٹڈ نیشن پہ ریز کریں حکومت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو کہہ رہی ہے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف تو کہہ رہے ہیں لیکن اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کی ضرورت ہے اور ہندوستان گورنمنٹ کے ساتھ اسی سیشنل کے ساتھ جنرل صاحب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہ فرمائیے گا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کی ضرورت ہے جس طریقے کی پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے دکھائی یہ دیتا ہے کہ ہمارے اندرونی حلات جو ہیں ہمارے جو بیرونی چیلنجز ہیں ان کے اوپر ہاوی آگئے ہیں اور ادھر سے تو ساری توجہ ہڑی ہوئی ہے آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے ہماری جو حکومت ہے اس وقت پرائیم منسٹر آف پاکستان اپنے آپ کو احسان مند سمجھتے ہیں ڈیپوز پرائیم منسٹر کا جن کو عدالت نے ڈسکوالیفائی کر کے ریموو کر دیا ہے وہ اپنے آپ کو ان کا ممنون سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکشن انہی سے لینی ہے وہ خود اپنے فیملی کے تمام تر کرپشن کے کیسز منی لانڈرنگ کے کیسز ٹیکس ایویزن کے کیسز اور ان میں الجے ہوئے ہیں جبکہ ایک بہت سیریس سیچویشن دونوں بورڈرز پر موجود ہے تو میں تو ریکویسٹ کروں گا حکومت وقت سے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبائیں ایک خاندان کے تحفظ کی بجائے اس وطن کا دفاع کریں اور اپنی ذمہ داریوں کے طرف توجہ دیں جس میں ہماری آنے والی نسلوں کا مشتق ملے جن صاحب میں آتا ہوں ان کو اس ذمہ داری کے احساس ہونا چاہیے جو ہوتا نظر نہیں آرہا جن صاحب میں آتا ہوں اچھا سلیم مانوی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں اساق ڈار صاحب ان کے ناقابل زمانت وارنٹ جو ہیں وہ ایشو ہو گئے ہیں اب ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے یہ مطلب جو چیلنجز بورڈرز پہ درپیش ہیں اس کے پیرالل ہے کیونکہ یہ بھی سیکیورٹی کو افیکٹ کرتی ہے اور چیف آف آرمی سٹاف نے یہ بات بھی کہی تھی اب وزارت خزانہ مفلوج ہے مطلب کوئی احساس ہے جنرل صاحب نے جو بات کی وہ ایک چیز دیکھیں ان کو سمجھنی پڑے گی اور یہ ہماری انٹریکشن جب آرمی چیف کے ساتھ ہوئی تھی جی ایچ کیو میں تو ان کو بھی ہم نے کہا تھا اور ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں شاید یہ جو بورڈر پہ آپ کے ساتھ گولیاں چلتی ہیں اور ایک طریقے کا نون سیریس اٹیچوڈ ہے انڈیا کا اس سے جو بڑا ڈینجر ہے پاکستان کو وہ ایکنومک ڈینجر ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ اگری کیا تھا کہ آپ کو ایکنومکلی اتنا ختم کر دیا جائے کہ آپ لڑنے کے قابل ہی نہیں آ رہے ہیں تو اس اس انگل کو کوئی دیکھتا نہیں گی تو اس کو اگر آپ سیریسلی نہیں لیں گے تو آپ کو تو لڑنے کی نومت ہی نہیں آئے گی اور رشیہ آپ کے ساتھ ایک example ہے live example ہے آپ نے دیکھا ہے کہ رشیہ میں کیا ہوا ہے اور دوسرے ملکوں میں کیا ہوا ہے جن کو ایکنومکلی فیل کر دیا گیا ہے تو پاکستان کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے اور اس میں sorry to say کہ جو sitting government ہے پی ایم ایل این کی ان کا میں تو اب سمجھتا ہوں کہ ان کا ہاتھ ہے کیونکہ چار سال سے انہوں نے ایکنومکلی پاکستان کو تباہ کیا ہے آپ کی export تباہ کر دی آپ کی industry کو تباہ کر دیا آپ کی textile کو تباہ کر دیا آپ کی ہر وہ جو ایکنومک ایکٹیوٹی تھی اس ملک میں اور ایک ہم سی پیک کو لے کے بیٹھ گئے ہیں سی پیک is not only the only activity which is going to take place in پاکستان نہیں اس میں اس میں سلیم صاحب سلیم صاحب سی پیک پہ تو میں آؤں گا اس میں یہ فرمائی ہے یہ crisis ہے دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا borders کے اوپر crisis جو ہے وہ narrow down ہو رہا ہے تیسری طرف اندرونی صورتحال ہے اور ہم الجے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کیسے بچانا ہے دیکھئے پہلے بھی line cut کی تھی بات یہ کہ international boundaries جو ہوتی ہے international boundaries بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن اس سے زیادہ جو ہے economic boundaries کو stable کرنا اس کی important ہوتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے آپ کی جو army ہوتی ہے ان کو اس کا ملتا ہے اور ان کی جو ہے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اب دیکھیں پچھلے ایک سال میں تقریباً ڈیارہ سوچ سے زیادہ جو ہے سیس پائر وائلیشنز ہوئے ہیں یہ ہماری line of control میں ہمارے تقریباً اس وقت بھی جو ہے عزادہ سمار جو ہیں وہ تقریباً پینتالیس ارسالیس آدمی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں پچھلے ایک سال میں اور تقریباً ایک سو ساٹھ سے اوپر لوگ جو ہے وہ سیریسٹی انجر ہوئے تھے یہ تو ہمارے حالات ہیں انٹرنیسل باونڈریز کے اغانستان کی طرف بھی اگر دیکھیں تو حالات اچھے نہیں ہیں دوسری طرف جو اگر آپ اس کا تجزیع کرنا چاہیں تو میں تو صرف اسے ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ یا نون لیگی جو چھا رہے ہیں وہ اس وقت ملک دشمنی پہتر آئے ہیں اور ملک دشمنی ایسے ہے کہ ہر طرف آپ دیکھئے تو یہ ملک کو دیوالیہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ملک سے اور ملک کی عوام سے جو اب دشمنی کر رہے ہیں اور دشمنی ایسے ہو رہی ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے وہ بھی حکومت میں پہلے دو دفعہ بھی رہ چکے ہیں یہ تیسی دفعہ ہے نون لیگ کی حکومت کی کہ فانانس منسٹری کتنی امپورٹن ہوتی ہے کامرس منسٹری کتنی امپورٹن ہوتی ہے اسی طریقے سے جو باقی خاص طور پر جو ٹیکنیکل منسٹریز ہیں وہ کتنی امپورٹن ہوتی ہے آپ دیکھیں ایک طرف تو آپ کامرس منسٹری کو لے رہے کہ اس میں ہم نے یہاں پہ کمیٹی میں خاص طور پر بات بھی کی تھی اور میں نے کٹیگورٹی سے بھی وہاں پہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور ابھی یہ سلسلہ بنا دیا جا رہا ہے کہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں امپورٹ بڑھا ہی جا رہی ہیں ایک طرف آپ دیکھیں تو پیسٹے جو چار مینے کا اگر آپ تجزیہ کریں تو پیسٹے سال کے مقابلے میں دس فیصد جو ہے آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہیں لیکن بائیس فیصد اس کے مقابلے میں امپورٹ بڑھ گئی تو نیٹ ریزلٹ میں ہم پھٹ ریٹ ڈیفیجٹ انکریز ہمارا ہو گیا اب بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ دیکھیں دوسری طرف منسٹری کو دیکھیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ مفتہ اسماعیل صاحب چلا رہے ہیں کہ حرون اختر صاحب چلا رہے ہیں کہ سیکسی صاحب چلا رہے ہیں لیکن منسٹری نہیں چل رہی صرف فانس منسٹری نہیں پورے کا پوری حکومت حکومتی جو ادارے ہیں اور حکومت جو ہے پوری کی پوری نہیں چل رہی اور صرف ایک آدمی کو بچانے کے لیے اور یہاں پہ میں جرل صاحب کی بات سننا تھا میں ان سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ اس وقت ایک شخص کو بتانے کے لیے جس کا یہ ممنون و مشکور ہے میں پرائم منسٹر صاحب اور اس کو بچانے کے لیے وہ دن رات اسی کوشش پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے کہ اسی کنفرنٹریشن نہ کریں کیونکہ آپ تمام اداروں کے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں ایک طرف ایکنومک سائیڈ ایک طرف جوڈیسی کے سائیڈ ہے ایک طرف اس سابسمنٹ کے سائیڈ ہے یہ تینوں اداروں کے ساتھ جو تینوں پیلرز آف ٹرائکوٹومی آف پاور ہیں ان سب کے ساتھ آپ لڑے اور آپ بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے تو صرف جو ہے دیکھیں یہ جو ٹویٹر بزنس ہے نا یہ تو مجھے لگتا ہے جیسے چند بانڈ بٹھا دیئے گئے ہیں اس ڈیوائس کی اوپر اور وہ جگت بازی کر رہے ہیں صبح و شام اس میں نہ کوئی ڈیپتھ ہے نہ کوئی ویژن ہے ان ٹویٹر میسیجز میں یہ صرف اداروں کی تضحیق کرنے کے لیے ایز ای میڈیم یوز ہو رہا ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے آپ سمجھانے کی بات کر رہے ہیں سیونٹیز میں جب میں لیکن شخص چلا جاتا ہے تو اگر اس میں اپنی ویژن نہ ہو اگر وہ تیسری دفعہ کا پرائم منسٹر ملک کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ملک کی اکانومی کو نہیں سمجھتا پہلے تو انہوں نے چار سال ملک چلایا بغیر کسی فورن منسٹر کے اور اب جب فورن منسٹر آ گیا ہے اور ان کا چارج شیٹ ہو چکا ہے فائنینس منسٹر تو اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے انہوں نے وہ شخص اگر چارٹ شیٹ ہو گیا یا ملزم گردان دیا گیا اپنے ایفیڈیوٹ سے واپس جانے پر تو وہ پھر وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے اور ان کے خلاف یہ اور ایویڈنس نہ آنا شروع ہو جائے تو وہ اپنی ذاتی دفاع کو ملک کا وقار داؤ پہ لگا رہے ہیں انشاءاللہ اس ملک نے قائم رہنا ہے اور تا قیامت قائم رہنا ہے اس خاندان کی سروائیول کے ساتھ پاکستان کی سروائیول کو مشروط نہ کریں تو بہتر ہوگا لیکن وہ سمجھنے سے کاثر ہیں وہ ایک زد پر اتر آئے ہیں اور بجائے اپنے معاملات کو عدالت میں کلیر کرنے کے وہ ڈیلے ٹیکٹکس اور عداروں کی تذہیق پر اترے ہوئے ہیں جو کہ ایک بڑی نیگٹیو اور افسوسناک صورت ہے اس ملک کو جس تنزلی کے شکار ہے جس طریقے سے ایکنومک کولیپس ہو رہا ہے جس طرح یہ سکوک بانڈز کر کے ملک کو حصوں بخروں میں بانڈ کے گروی رکھا جا رہا ہے خدا کے لیے اس کام کو روکیں میں جینلل صاحب آتا ہوں